اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کا جتنا مقام ہوتا ہے اس پر آزمائش بھی ویسی ہی آتی ہے شان کے مطابق مرتبے کے مطابق رتبے کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام پر کیسی آزمائش آئی بیماری پورا جسم زخمی ہو گیا اولاد فوت ہو گئی مال ممیشی علاق ہو گئے کھیت کلیان باغات ختم ہو گئے مگر ہر نقصان کی اطلاع پر آپ کیا کہتے ہیں الحمدللہ میرا کیا تھا اللہ کہتا جب تک اس نے چاہا میرے پاس رکھا جب چاہا لے لیا سبحان اللہ آپ نے صبر کیا اور اس کے بعد جب رب کو پکارا وَأَنتَ اَرْحَمُ الرَّا عِمِينَ کہہ کر اپنے رب کو یاد کیا رب کی بارگاہ میں دعا کی رب کائنات نے سواری تکلیفیں دور فرماتی ارشاد ہوتا ہے فَاسْتَجَبْنَ لَهُ فَقَشَفْنَ مَا بِهِ مِنْ تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو جو اس پر تکلیف تھی ہم نے دور کر دی اللہ پاکہ حکومہ کے ایوب زمین پر پاؤں ماری ہے زمین پر پاؤں مارا چشمہ ظاہر ہوا حکمہ غسل کرو اس سے آپ نے غسل کیا جسم کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں پھر آپ چالیس قدم چلیں دوبارہ زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ہوا پاؤں مارا تو چشمہ ظاہر ہوا بڑا تھنڈا میٹھا پانی تو آپ نے اللہ کی حکم سے پانی کو پیا تو اندر کی بیماریاں دور ہو گئیں اور اللہ پاک نے آپ کو اعلی سطح کی سہت اتا فرما دی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سہت بھی اتا فرمائی اور مزید کیا اتا فرمایا ارشاد ہوتا ہے وَآَتَيْنَاهُ أَهْلَاهُ وَمِقْلَهُمْ مَرْهُمْ رَحْمَةً رَحْمَةً مِنْ عَوْدِنَا وَبِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کی نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیئے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد کو زندہ فرما دیا اولاد بھی زندہ فرمائی اور مزید اتنی ہی اولاد اور بھی انعیت فرمائی آپ کی زوجہ محترمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جوانیہ نہیں انعیت فرمائی اور کثیر اولاد بھی اتا فرمائی حضرت ایوب علیہ السلام پر کیسا امتحان آیا اور سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے آپ کامیاب ہو گئے آپ کی زوجہ محترمہ بی بی رحمت رحمت اللہ تعالی علیہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھی انہوں نے آپ کی بہت خدمت کی ایک مرتبہ کسی وجہ سے خدمت میں کچھ کتائی ہوئی تاخیر ہوئی تو آپ نے جلال میں آ کر کہا کہ میں سہت منگ ہوں گا نا تجھے سو پوڑے مار گئے اچھا جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سہت عطا فرمائی اللہ اکبر رب کائنات نے فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑ اس نے تو خدمت کی تو اس کو سو پوڑے نہیں مارنے سو تنکوں والی ایک جھاڑو ایک دفعہ مار دو تاکہ تمہاری قسم پوری ہو جائے اور یہاں اسلامی بہنوں کے لئے کتنا درس ہے کہ دیکھیں کہ سات سال شہر تکلیب میں رہے مگر بی بی رحمت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شہر کی اس حالت میں خدمت پر اللہ اکبر